بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو جماعت چہار روم ویڈیو نمبر چھے پیارے بچوں آج آپ اپنی کتاب نقوش اردو میں صفحہ نمبر اکتھر پہ یعنی سیونٹی ون پہ کام کریں گے تو آئیے صفحہ نمبر اکتھر کھولتے ہیں یہاں پہ آپ کو مقدار کے بارے میں پڑھایا جائے گا صفحہ نمبر اکتھر پر مقدار کے بارے میں پڑھیں گے آج کی تاریخ لکھے گا آج چوبیس ہے پہلا مہینہ ہے اور دوہزار اکیس یہاں پر سب سے پہلی پکچر آپ کو جو دی گئی ہے وہ ایک گلاس کی ہے اس گلاس کو ہمیں پورا بھرا ہوا دکھایا گیا ہے اس کو ہم کہیں گے پورا اسی گلاس کو یا اسی مقدار کو اگر ہم چار برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یعنی یہ ایک حصہ دوسرا حصہ تیسرا حصہ اور چوتھا حصہ اگر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو اگلی پکچر میں دیکھئے گا کہ اس کے اندر ایک حصہ خالی ہے اور تین حصے بھرے ہوئے یعنی پورا گلاس ہے ایک تو فل بھرا ہوا اور ایک گلاس ہے جس میں اس کے ہم نے حصے کر دیئے یعنی ایک دو تین اور چار یعنی اتنا حصہ اتنا حصہ اور اتنا حصہ بھرا ہوا اور ایک حصہ خالی یعنی تین بٹا چار اس کو ہم کہیں گے پونا پونا کا مطلب ہوتا ہے ایک پورا نہیں اس میں ایک حصہ کم یعنی چار حصے برابر کیے اس میں سے تین تو چار حصوں میں سے تین حصے بھرے ہوئے ہیں اور ایک حصہ خالی اس کو کہیں گے پونا اسی طرح سے آپ آگے دیکھیں گے کہ گلاس کو آپ نے برابر سے آدھا بھرا ہوا دیکھیں گے آپ ایک بٹا دو کہلاتا ہے اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں اگر اس گلاس کے اندر ایک حصہ دوسرا حصہ تیسرا حصہ اور چوتھا حصہ غور سے دیکھیں گے تو دو حصے بھرے ہوئے اور دو حصے خالی اور اگر فل گلاس کو دیکھیں گے آپ ایک پورا اس کے دو حصے کیے ہوئے دو حصے کیے ہوئے اس میں سے ایک حصہ بھرا ہوا ہے اور ایک حصہ خالی یعنی دو میں سے ایک حصہ ایک بٹا دو اس کو آدھا کہیں گے اگلی پکچر دیکھئے گا اس کے در ایک گلاس تو آپ کو پورا فل نظر آ رہا ہے بھرا ہوا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ اس گلاس کے اندر کچھ حصہ بھرا ہوا ہے دیکھئے کتنے چار حصے اگر آپ کرتے ہیں اس میں سے ایک حصہ بھرا ہوا ہے یعنی ایک پورا یہ اور یہ ایک دو تین اور چار چار حصوں میں سے ایک حصہ بھرا ہوا تو اس کو کیا کہیں گے سوا یعنی ایک اور ایک بٹا چار اگلی پکچر دیکھیں گے ہم ایک پورا گلاس بھرا ہوا یہ رکھا اور ایک بٹا دو یعنی آدھا گلاس بھرا ہوا دو حصے کیے اس میں سے ایک حصہ بھرا ہوا اور دو حصے یہاں شو ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے ہم ڈیڑھ ایک اور ایک بٹا دو اگلی پکچر دیکھیں گے ہم ایک پورا گلاس بھرا ہوا اور ایک گلاس ہے جس کے اندر سے ایک حصہ آپ کو خالی نظر آ رہا ہے اگر ہم اس گلاس کو پورے چار برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں دیکھیں تو یہ ایک حصہ یہ دو حصہ اور یہ تین حصہ بھرا ہوا یہاں شو ہو رہا ہے اور ایک حصہ خالی یعنی چار حصوں میں سے تین حصہ بھرا ہوا ایک پورا یہ اور تین بٹا چار یہ اس کو کیا کہیں گے پونے دو یعنی پورے دو بھرے ہوئے نہیں ہے پونے دو کا مطلب ہوتا ہے ایک پورا اور ایک پونہ تو یہ پونے دو کہلیں گے یعنی پورا دو ہو جائے گا اگر یہ بھی بھر جاتا تو تین بٹا چار اس کو کہیں گے اس کے اگلی پکچر دیکھئے گا ایک گلاس پورا بھرا ہوا یہ دوسرا گلاس بھی پورا بھرا ہوا یعنی یہ دو کہلیں گے فل بھرے میں دونوں لیکن اگر ان دو گلاس کے ساتھ ایک گلاس آدھا بھرا ہوا ہو تو اس کو کیا کہیں گے دھائی دو اور ایک بٹا دو یعنی دو پورے اور ایک بٹا دو ایک بٹا دو کا مطلب ہے ایک گلاس اس میں سے دو حصے کیے اور ایک حصہ بھرا ہوا تو یہ شو کر رہا ہے کہ آدھا یعنی دھائی دو اور آدھا دھائی کہلاتے ہیں سوال دیا گیا ہے کہ نیچے دی گئی مقدار کو ہنسوں میں لکھیں یعنی دھائی لکھاوا ہے تو اس کو ہنسوں میں لکھیں گے اور گلاس بنا کر مقدار ظاہر کریں یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے کہ دھائی اس کو شو کریں کیسے شو کریں گے دھائی کو کیسے بنائیں گے ایک گلاس پورا دوسرا گلاس پورا یعنی دو ہو گیا ٹھیک ہے اور دھائی مطلب ہے آدھا اور تو یہ آدھا ایک گلاس بنایا اس میں سے آدھا یہ دھائی کو شو کر رہا ہے ایک دو اور آدھا دھائی اگلی والی پکچر دیکھیں گے آپ یہاں پہ لکھاوا ہے کچھ کم ہے ایک پورا اور دوسرا پورا نہیں ہے دو ہونے والا ہے لیکن کتنا کم ہے پونہ کم ہے یعنی تین بٹا چار اگر اسی گلاس کی ہم دیکھیں گے تو ایک دو تین حصے بھرے ہوئے اور ایک حصہ خالی تو یہ تین بٹا چار یعنی ایک دو تین چار میں سے ایک دو تین بھرا ہوا پونے دو یہاں پہ ایک پورا گلاس شو کیا ہوا ہے اس میں سے آدھا آدھا شو کرنا ہے یعنی ایک ہی چیز کے دو حصے کیے اس میں سے ایک شو ہو رہا ہے ایک بٹا دو آدھا کہلاتا ہے اگلی دیکھتے ہیں آپ کہ یہاں پہ لکھاوا ہے سوا سوا کا مطلب ہے ایک پورا بھرا ہوا اور دوسرا گلاس ہے وہ ایک حصہ بھرا ہوا یعنی اگر ہم ایک گلاس کے ایک دو تین اور چار حصے کرتے ہیں اس میں سے ایک حصہ بھرا ہوا تو وہ کیا کہلائے گا چار حصوں میں سے ایک ایک بٹا چار اس کو سوا کہتے ہیں اور ایک پورا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پونہ پونہ کیسے شو کریں گے ایک گلاس اس میں سے آپ نے چار حصے کیے ایک دو تین چار اس میں سے تین حصے بھرے ہوئے ہیں یعنی چار حصوں میں سے تین بھرا ہونا پونہ کہلاتے ہیں پورا ایک نہیں ہوا اس کو پونہ کہتے ہیں اگلی پکچر دیکھئے گا پاؤ کیسے بتاتے ہیں ایک گلاس ہے اس کے چار حصے ہیں ایک دو تین چار یہ دیکھیں اور چار میں سے ایک حصہ بھرا ہوا یعنی ایک بٹا چار کا مطلب ہے پاؤ بچوں اس کو اچھی طرح سے سمجھئے گا دوبارہ ویڈیو دیکھئے گا میری موسیقی